اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پی سی وارڈ نیوز اور میں ہوں غلام دستگی پروگرام ہمارا نظام کے ساتھ ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں میاں اجازت ہیں جو ہمارے ساتھ تذریعہ دیتے ہیں میاں سب کیسے ہیں آپ جی اللہ کی شکر ہے جی میاں سب میں یہ کہنا چاہوں گا آج میرا جو انٹرو ہے اس میں میوسی بھی ہے اور اس میں دھکھ بھی ہے اور ایک التجاہ بھی ہے تو گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے جو بہت ہی غیر اعلانیاں ہو رہی ہے کسی کو افتار ہی ہے کسی کو جا رہی ہے کوئی ٹائم نہیں ہے بدحالی ہے بے گزگاری ہے مشیر تباہ ہے اور ملک دوالیہ کے طرف جا رہا ہے اور اوپر سے نئے نئے کما جو عوام کو پسمندہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کو مردہ سے مردہ تر کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ ہے رات کو آٹھ بجے جو ہے وہ تجارتی مراکت جو ہے بند کرنا دیکھیں رات کو آٹھ بجے شہروں میں تو یہ بلکل قتل ہے موشی قتل ہے کیونکہ ساتھ سے دس بے تک جو ہوتا ہے وہ پیک ٹائم ہوتا ہے جہاں پر مارٹ پر جو ہے وہ شاپنگ ہوتی ہے مارکیٹوں میں ہوتی ہے لوگ اپنے کالجز سے لوگ اپنے گھروں سے لوگ اپنے آفیسز سے جو اپنے دکانوں سے شاپنگ کی طرف جاتے ہیں اپنے گھریلو سمان کے لیے یا اور زوریات کے لیے تو اگر آٹھ بجے بند ہے تو وہ کیسے اپنے معاشق کو اپنے مال کو کیسے خریدیں گے اسی وقت بات کریں گے میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملات کو کیسے چلے گا پاکستان دستگیر میں ہمیشہ اپنے حکمرانوں کی جو غلط پلیسی ہیں اس کے اوپر میں بولتا ہوں اور آج بھی میں یہی کہوں گا کہ ان پچتر سالوں کے جو عدوار گزرے ہیں جن پارٹیوں کے انہوں نے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے پاکستان کو مضبوط کرنے کی بجائے انہوں نے اپنے بینک بیلنس جو ہیں وہ مضبوط کی ہیں انہوں نے پاکستان کی محشت کو کمزور کیا ہے میں یہ سمائی تو ہوں کہ جو اقل مند لوگ ہوتے ہیں سیاستدان ہوتے ہیں وہ ملک کی محشت کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ آج کال آپ کو پیسز جو نظر آ رہا ہے یہ انرجی کا جو پیسز ہے اور اسی وجہ سے جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا ایک توفان ہے اور جو یہ لوڈ شیڈنگ ہے گیس کی لگا لیں آپ بجلی کی لگا لیں اور اسی طرح جو ہمارے حکمرانوں کے آپ نے جیسے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آٹھ بجے سات بجے مارکیٹے بند کر دیں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی پاکستان کے ساتھ محبت ہوتی تو آپ ان پچھتر سالوں میں پاکستان کا جو ڈیم تھے وہ بناتے ان کو مضبوط کرتے اور ہیڈرو سے جو بجلی ملتی ہے اس کے اوپر کام کرتے لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ سارے حکمران جو ہیں یہ اڑائی سو جو خاندانوں پہ مشتمل سیاسی لوگ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انیس سو سنتالی سے لے کے آج تک جو مسلط ہیں انہوں نے تو اپنے بارے میں سوچا ہے انہوں نے قوم کے لیے انہوں نے ملک کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں ہے حقیقت ہے کہ یہ اٹھاسی سے جو انہوں نے ملٹی نیشن کامپنیوں سے معیدے کیے آج اس کا خمیازہ جو ہے وہ قوم بہت رہی ہے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے جو ہے وہ معیدے کیے ہیں اور میں حقیقت ہے یہاں کہوں گا کہ یہ آج پاکستان کے پاس جو فرنس آئیل ہے اس کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہے اسی طرح آپ اگر گیس کی بات کر لیں تو قطر سے آپ گیس لیتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایڈوانس پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی رقم نہیں ہے پھر مجھے بتائیں کہ کس طرح آپ اس ملک کی ملکہ جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے ہمیں بھی پتا ہے آپ کو پتا ہے لیکن اس وقت جو ہے بدھالی جو ہے آپ دیکھیں چکن کے ریڈ جو ہے اوور فیپٹی ہنڈر کے ہو گئے ہیں پانچ سو پچیس روپے کلو چکن ہو گیا ہے اس کے بعد پانچ سو اس تین سو روپے جو ہے وہ درجن انڈے ہو گئے ہیں اور آٹھا جو ہے آج کی جو لیٹس خبر ہے ون پوٹی فائی کے پری پہنچ چکا ہے پر کے جی تو ہمارا جو ملک ہے وہ تو ساتھ بڑا ملک تھا مقاباس کو پیدا کرنے میں گندم کو پیدا کرنے میں مکہیر کو پیدا کرنے میں اکمات کو پیدا کرنے میں کار کو پیدا کرنے میں کیا ہوا کیا ایسا ہوا کہ یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے کہاں جائیں گے وہاں یہاں پہ ہمیں تو سوچنا چاہیے کوئی نہ کوئی تو اس کا حل ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہے کہ ڈنگ ٹپوپ پلیسیاں جو ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں یہ آج کہاں نہیں ہے پچتر سالوں سے یہی معاملہ ہے بھی اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو آج بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے الگ ہوا اور آج آپ دیکھ لیں کہ مقصر سالوں کے اندر اس نے کتنی ترقی کیا ہے اس نے اپنی محشت کو مضبوط کیا ہے اب چینہ کو دیکھ لیں کہ چینہ نے بھی پہلے اپنی محشت کو مضبوط کیا ہے اور اس کے بعد پھر آگے جو آہ منصوبے ہیں وہ چلائیں آج ہمارے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عوام کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے میٹرو جو ہے وہ بسز لے کے آگے اس کے بعد میٹرو ٹرین چلا دی وہ اور وہ خربوں روپے جو ہیں وہ قرض لے کے انہوں نے پاکستان کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہمارا جو سیکٹر ہے جو جہاں ہم بجلی پیدا کرتے ہیں یہ پنچکیاں لگا سکتے تھے اور حقیقت ہے کہ میں آہ یہ تو ہمارے لیے خوش قسمت ہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیری نظام جو ہے بڑا مضبوط نیری نظام تھا لیکن انہوں نے اس نظام سے فیدہ نہیں اٹھایا بلکہ مصنوعی نظام جو ہے وہ اس ملک کو اور اس قوم کو انہوں نے جو مہیا کیا ہے اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کا جو کمیشن ہے ان کو کمیشن ملے ان کی جو جوریاں وہ بھریں آج قوم جو ہے وہ خون کے آنصر ہو رہی ہے آج آپ غریب آبادیوں کے اندر جائیں تو یقین جانے کے لوگ خود پشیاں تبے پر مجبور ہو گئے اور یہ اپنا وہی پروٹوکول وہی ان کے جو لچھن ہیں اور وہی جو ہے انہوں نے آج تک اپنائی ہوئے ہیں اب بھی جب پاکستان جو ہے وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا ہے آج بھی ان لوگوں کے ہمارے حکمرانوں کے وہی لچھن ہیں کہ آج بھی ان کے پروٹوکول ان کی جو اللہ تللے ہیں اس کا جو ہے وہ قوم جو ہے وہ اپنا خون کے قطروں سے اپنی میند و مشکت سے وہ ان کے جو یاشیاں وہ پوری کر رہی ہیں اور قوم کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں ان کو تلیم نہیں مر رہی ہمارے اداریں جو ہیں برباد ہو رہے ہیں اور حقیقت ہے کہ کوئی کوئی کسی قسم کی کوئی احساس نہیں ہے ان کو کہ یہ پاکستان جن لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے جنہوں نے ہمیں یہ سارے صورتیں دی ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں یہ ملک اگر سلامت رہے گا تو یہ لوگ بھی ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے اور اگر یہ ملک سلامت نہیں رہتا تو پھر مجھے بتائیے دستگیر اس پاکستان کا یہاں بسنے والی عوام کا کیا بنی جی بالکل ناظرین ملک رہے گا تو ہم رہیں گے اگر ملک نہیں رہے گا تو ہم کہاں جائیں گے تو اس پر جو صورتحال ہے وہ بڑی سنگین ہے آج بہت سا یہ معاملات جو ہیں وہ غلط سمت کی درو جا رہے ہیں میاں صاحب سے بھی ماری ڈسکس اس پر ہوئی انہوں نے حکمرانوں کو پھر اس کا ذمہ دار ٹھرا ہے دھنانا بھی جائیے کیونکہ پچھلے بھیتر سالوں سے ہمیں کوئی ایسی کیاگت ملی نہیں ہے جو اس ملک کے لیے جو ہے وہ کام کرے اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ آگے لے گا جائے اس عوام کو جو ہے وہ رلیف دیں لیکن نہیں وہ اپنے پروٹوکولز اپنے خرچے اسی پر لے گئے ہوئے اور اس ملک ملک جو ہے خودانہ خاصتہ دوالی کے طرف ہے میں دستگیر یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی شیئر کروں گا کہ اگر ہمارے اکمران واقعی آہ ہم سے محبت کرتے ہیں اس وطن سے محبت کرتے ہیں تو پھر ایک تو ان کو جو یہ پروٹوکول ہے یہ اسٹیٹس کو ہے اس کو ختم کرنا ہوگا ان کو جی یہ جو الللے تللے ہیں اس دا خاتمہ کرنا ہوگا اب ہر بار کون سے آپ کربانی لیتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں کہ کرز دو ملک سوارو کبھی آپ کسی آہ نام پہ آپ قوم سے پیسے بھٹورتے ہیں اور پھر وہ آپ اپنے بینکوں کے اندر اپنی تجوریوں کو اندر جمع کرتے ہیں اسی طرح اس قوم کی اس ملک کی مدد کے لیے آپ برون ملک سے کرزے لیتے ہیں برون ملک سے امداز لیتے ہیں اور وہ بھی آپ اپنی تجوریوں اور اپنے جو سویس بینک ہیں ان کے اندر آپ جمع کرتے ہیں اور قوم بچاری اسی طرح زندہ بار مردہ بار زندہ بار مردہ بار کے اس کنجے کے اندر جو ہے وہ جو ہوا وہ پھنسی ہوئی ہے اور یہ آگے نہیں نکلنے حقیقت ہے کہ پنے دکھ ہو رہا ہے آج میں پروگرام کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ کہیں کہ جی بزار بند کر دیں بالکل آپ شوپنگ بند کر دیں آپ جو کاروباری جو زندگی ہے اس کو ختم کر دیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کوئی کیسز نہیں ہے کیسز یہ ہے کہ ان کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں جو قوم بلوں کے ذریعے سے جمع کرتی ہے ان کو جمع کرواتی ہے وہ پیسہ ان کی اجاشیوں پہ ان کے اللہ تلولوں پہ خرچ ہوتا ہے اور قوم وہی پہ مقروض در مقروض جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اب ظاہر ہے کہ جو ملٹی نیشن کامپنی ہیں وہ بھی کہہ پیسے دیں فرنس آئیل لے کے آئیں گے تو پلانٹ چلیں گے تو بجلی دیں گے اب یہ ایسا ہوا ہے کہ سردی کے اندر بھی جب بجلی کیا یہ کہہ رہو نا کی کہ جب آپ سردی کے اندر بھی نوڈ شیڈنگ ہے تو فرنس آئیل کی کمی کی ورائی سے میاں صاحب اس کو پی مڑنی ہوئی یہ تو اکثر خات ہوتے رہتا ہے لیکن جناب اس وقت پاکستان کی محشد جو ہے وہ ڈوب چکی ہے اور دوبتے تشتی کو سہارا دیکھتے ہیں کون میاں صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں پر ہماری جو ہے انتظامیاں ہمارا زرہ عمور جو ہے آپ فیل ہونے کے طرف جا رہا ہے لیکن یہ اچھے امیر تو رکھنی چاہیے کچھ لوگ جو ہیں اگر ہم ابھی بھی اچھے فیصلے لے لیں اچھی قیادر کو چوز کر لیں تو ہم جو ہیں وہ اچھے جو ہے اپنے نتائج لا سکتے ہیں اس ملک کے لیے تو ناظرین یہ تھے میاں صاحب میرے ساتھ انہوں نے دکھی دل سے آئے پروگرام کیا میں نے بھی بڑا دکھی ہو کہ اس میں پاکستان کے لاج جو ہے وہ کافی پچیتہ سے گریب آدمی کا جینہ اس ملک میں مشکل ہو چکا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جل سے جل کوئی ہمیں قیادت ایسی مل جائے کہ اس ڈوبتی کشتی کو بچائے اور غریب کو بھی سہارا دے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میاں صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ